ڈیر سوانٹس اسلام علیکم آج ہم اس چپٹر کا سیکنڈر کا چپٹر ہائی آٹی ڈیری ویڈوز اس کا ہم ریکارڈ کرنے والے ہیں لیکچر نمبر ٹو پہلا لیکچر ہم نے آلڈری ریکارڈ کیا ہے اور توڑا سا لنک بنانے کے لیے یہ میرے ہاتھ میں بک ہے میچ کی تو اس سے میں کرتا ہوں دو تین قویسٹنز تاکہ آپ کا ہائی آٹی ڈیری ویڈوز کے بارے میں کانسٹ کلیر ہو دن بھی ویڈرائی تو شالف سم امسیکیوز فار اگزامپل یہ ایک قویسٹن ہے قویسٹن فائن ٹریپل ڈیری ویڈوز فرس پہلے سیکنڈ ڈیری ویڈو کریں سیکنڈ ڈیری ویڈو یہ ایک قویسٹن ہے وائی برابر ہے ایکس پلس ونوار ایکس اور آپ معلوم کریں سیکنڈ ڈیری ویڈو تو it is very simple students solution y کو اس طرح لکھا جا سکتا ہے x پاور منس ون میں لکھتا ہوں differentiate with respect to x simple question continuity بنانے کے لیے اچھا اس کو میں نے ایپلائے کیا d by dx ڈیریویٹو آف ایکس یہ اپلائی ہوگا آپ کا سم رول پراپر کر دیتے ہیں اس کو اور یہ ڈیریویٹو اپلائی ہوگا ایکس پاور مائنس ون کو ون پاور پہلے پاور میں سے ایک مائنس اور یہ آگیا وائی ڈیش وائی ڈیش برابر ہے ون مائنس ایکس پاور مائنس دو یہ پہلے ڈیریویٹو معلوم ہوا اب دوبارہ اگین ڈیفرنشیئٹ ویڈ ریسپیکٹو ایکس دونوں سائٹس کو پھر میں نے اپلائی کیا ڈی بائی ڈی ایکس ونس اگین پھر آپ کا جیسے یہاں پہ یہ ہے سم رول یہ بھی آپ نے اپلائی کیا ڈیریویٹو ون کا زیرو یہ پاور پہلے پاور میں سے ایک مائنس تو سٹوڈنٹس ہی آپ کا آیا ریزلٹ اور اس کو ہم کہیں گے وائی ڈیبل ڈیش سیکنڈ ڈیریویٹو ہم نے معلوم کر دے اس کا ایک تل ڈیریویٹو بھی کر لیتے ہیں پہر ایم سی کیوز اور ایم سی کیوز کے لیے ہم کر دیں گی یہیویٹو ای کوئی دیریویٹو ڈیریوٹ ڈیریوڈیوڈیبو question find triple derivative f y equal to natural log of sine x اس کا آپ معلوم کریں triple derivative solution students y کس کے برابر ہے natural log of sine x ایک function given ہے میں لکھتا ہوں differentiate with respect to x دونوں sides کو ہم apply کر دیں گے d by dx اب students یہ کون سا rule ہوگا یہ ہم نے ایک rule پڑا ہے کہ derivative natural log of function کا یہ برابر ہوگا one over function again derivative of function یہ کوئی function ہوگا question mark 2x x square sine x plus 1 جو بھی ہے یہاں پہ natural log of یہ function one over function again derivative of the function اوکے یہ آیا one over sine x derivative of sine x کازکس کازکس stones اچھا ابو وائدیش ہم معلوم کر چکے cotangent x differentiate with respect to x y double dash y double dash برابر ہے اس کے اور we know that this is whole power یہ یہ چیز ہے دوبارہ پہ reply کیا d by dx کازکس یہ آیا y triple dash minus یہ پہر پہلی پہر میں سے ایک minus again derivative of base again derivative of base تو students یہ آیا y triple dash minus two co-secant x power one اور derivative of co-secant برابر ہے minus co-secant into cotangent کے minus into minus یہ پلس ہوا two co-secant square x cotangent x یہ آیا y triple dash تو students ہمارا تھوڑا سا وہ link بن گیا کہ lecture number one کے ساتھ آج ہم کرتے ہیں دو تین MCQ زیادہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ کریں کم اس کم تین چار تو کریں آپ کا interest ضروری ہے ان جیزوں میں اوکی students for example اگر آپ کو یہ ایک MCQ آجائے for example y برابر ہے سائن x کے اور وہ آپ کو کہے کہ اگر ہم 110 دفعہ ڈیریویٹو کریں اس کا تو students اس کا شارٹ کٹ کیا ہوگا یہ 110 دفعہ ہم کریں ڈیریویٹو یہ وہ آپ کو دے گا ریمینڈر اور ڈیریویٹو 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 دفعہ ڈیریویٹو کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ کہ آپ دو دفعہ ڈیریویٹو کریں اور دو دفعہ تو کرنا آسان ہے ایک دفعہ اس کا ڈیریویٹو کریں ڈیریویٹو سائن برابر ہے کاس کے اور ڈیریویٹو آف کاس برابر ہے مائنس سائن کے اس کا کریکٹ آپشن ہوا یہ اب سٹوڈنس یہ میں نے کیوں چار سے تقسیم کیا اور یہ بہیور ہے سیمپل اور سیمپل سائن اور کاس کے لیے فار اگزامپل سائن اور کاس میں آپ کو سمجھ تو آگئی اس کی کہ یہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا سٹوڈنس رول یہ ہے رول وائی ویل ڈیویٹو سائن اور کاس میں اگر آپ ڈیویٹو کرتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ریپیٹیشن افٹر فور ریپیٹیشن افٹر فور چار بعد ویل از ریپیٹ ہوں گی جیسے یہ ہے وائی ایس ایکول سائن ایکس ایک دفعہ آپ کریں گے اس کا ڈیویٹو وائی ون یہ آئے گا کاس آئے گا مائنس سائن ایکس پھر آپ کریں گے ڈیویٹیو تو وائی ٹریپل ڈیش مینز وائی تری وائی تری برابر ہوگا مائنس کاز ایکس کے پھر آپ کریں ڈیویٹو یہ تو آپ نے دیکھا کہ پھر وہی آئے گا ڈیویٹ آف مائنس کاز برابر ہے کس چیز کے سائن کے اس کا پھر آپ کریں گے ڈیویٹو وائی فائی تو آپ نے دیکھا چار بات اس پہ یہ ریپیٹ ہوگا یعنی ون پہ وائی ون اور وائی پانچ چار بات چار جمع کریں گے پلس فور اس طرح جو وائی نائن ہوگا وائی نائن وہ بھی آپ کا ہوگا کاز ٹھیک جناب وائی ٹو مائنس سائن آپ دیکھیں وائی سکس بھی پھر آتا ہے مائنس سائن وائی ٹین بھی آئے گا مائنس سائن مائنس سائن ٹھیک وائی تری برابر ہے مائنس کاز وائی سیون بھی اس کا گراب کریں گے آپ نے دیکھ یہ بھی آئے گا مائنس کاز گا مائنس کاز ان سو ان تو اگر آپ کو کہا جائے وائی ایٹ پھر آئے گا وائی ایٹ پھر آئے گا سائن اکس رسول صاحب نے دیکھا کہ چار بعد ویلوز ریپیٹ ہو رہی ہیں اس میں ڈریویٹوز ریپیٹ ہو رہے ہیں تو اگر کوئی مجھے کہیں کہ وائی برابر ہے ریپیٹ ریپیٹ اگر آپ کرتے ہی تو وائی ون کر ایک دفعہ کر سائن کا ڈریویٹو کیا ہوتا ہے بچو کاز کاز تو آپ نے دیکھ وائی نائن بی وہی چیز ہے کاز تو دیکھ وائی اب اگر یہ پر فی کلی ڈیوائیٹ کر جائے تو آپ ڈریویٹو نہ 84 جب میں ڈیوائیٹ کروں گا کس چیز سے 84 اگر میں ڈیوائیٹ کروں گا 4 سے 21 84 یہ ریمنڈر آ گیا 0 84 دفعہ ڈیریویٹو کرنا means 0 دفعہ ڈیریویٹو کرنا اور 0 دفعہ ڈیریویٹو means ڈیریویٹو نہ کرنا تو یہی فنکشن دوبارہ پھر آئے گا کاز ایکس پلس کاز ایکس تو سٹوڈنٹس آپ نے دیکھ کا اس میں کہ یہ means ڈیریویٹو اس طرح کبھی کبھی nth ڈیریویٹو کی وہ بات کرے گا آپ کو nth ڈیریویٹو کی جیسے سٹوڈنٹس اگر میں آپ کو بتاؤں example ایم سیکیوز اگر وہ آپ کو دے ایم سیکیوز میں اگر y برابر ہے e پاور a x کے تو آپ ذرا معلوم کریں nth ڈیریویٹو اس کو ہم کہیں گے nth ڈیریویٹو یہ پھر جنرل ہم نے کرنا ہوگا جنرل کرنے کے لئے ہم کم از کم تین کریں گے اپنے لئے مختلف options آپ کو given ہوں گے یہاں پہ مثال a power n e power a x e power a x n e power a x a e power a x مثال اب یہ اس کا انصر ہے اب کیسے اوکے سٹوڈنٹس اس کا اگر میں ایک دفعہ کروں ڈیریویٹو تو انصر آئے گا a e power or a x کیوں ایک دفعہ پیس کو d by d x apply کریں گے it will be applied to both sides now derivative of e power function یہ ہمیں پتا ہے e power function again derivative of the function derivative of e power function e power function again derivative of the function derivative of a x a e power a x a e power a x ok اب دوبارہ اگر پھر میں اس کو apply کروں derivative a power a power 1 to تو آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنس کہ y n آئے گا a power n e power a x آئے گا اگلہ اگلہ ام سے کیوں ذرا try کریں for example سٹوڈنس اگر y برابر 1 ور x کے تو آپ ذرا بتائیں کہ n inter derivative کیا ہوگا n inter derivative اب سٹوڈنس اس میں مختلف options آپ کو given ہوں گے let me solve it اب اگر ہم دیکھیں y برابر x power minus 1 y 1 کے آئے گا power پہلے power میں سے 1 minus پھر یہ جب آپ یہاں پہ کریں گے power پہلے تو 2 بنے گا اور minus 3 پھر جب آپ یہ کریں گے minus 6 x power minus 4 یہ آپ کریں 24 x power minus 5 and so on اب آپ میں اتنی ability ہو کہ آپ generally بات کر سکیں relation آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں minus تو آپ forget about minus 4 تو ہم کر دیں گے یہ 1 تو وہاں پہ power میں ہے 2 2 3 3 4 یعنی ایک زیادہ 3 3 3 1 4 4 4 1 2 2 1 تو اگر یہاں پہ n ہو تو وہاں پہ آئے گا n plus 1 ایک زیادہ مگر پہلے چونکہ سے پہلے minus بھی ہے تو یہاں پہ میں نے کر دیا minus ok next اب students یہ آپ دیکھیں یہ 1 1 2 2 3 6 4 4 2 relation تلاشت کرنے کی کوشش کریں factorial یہ 1 یہ 1 factorial 2 2 factorial یہ تو آپ نہیں کہ ذات ہے کہ 1 1 2 3 3 تو نہیں اگر 3 3 ہوتا تو پھر ہم کہتے y n یہاں پہ پھر n آجاتا مگر 3 یہ ہے 6 3 factorial minus اور plus آپ چھوڑ جائیں 4 اور 4 4 factorial تو یہاں پہ آتا ہے n factorial ok next plus اور minus students جب alternating ہو plus minus plus minus تو ضرور ضرور یا تو یہ آئے گا یا یہ آئے گا اگر پہلا negative ہو کیونکہ اس میں جب آپ n1 put کریں گے n1 تب جا کے اس کا minus آئے گا power جب آپ 2 put کریں گے تو اس پلس آئے گا اگر پہلا نگیٹ اور یہ اگر آپ دیکھیں n پوٹ کریں گے 1 minus 1 power 1 plus 1 minus 1 power 2 plus 1 minus 1 power 2 plus 1 is equal to minus 1 and so many things تو اگر پہلا negative ہو دوسرا اگر پہلا negative ہو تو پھر یہ آئے گا اگر پہلا positive ہوتا تو پھر ہم یہ کر دیں جس اس کے بعد میں کر دوں گا آپ کے لئے minus one power in اب آپ یہ دیکھیں students یہ option میں ہوگا تو پھر آپ اسے کریں اب آپ اس میں طور پر آپ کو یہ option یہ given ہے in number derivative in plus one جیسے آپ کو چیزیں given ہوگی in plus one اب دوسرا نمبر آپ پہلا نمبر اس میں اگر آپ یہ بھی کر ساتے آپ ان کے جگہ پھٹ کر یہ کیا آپ کو دے گا y minus one power one plus one one plus one minus minus power two plus one یہ already one ہے x power minus two one x power minus two یہ تو غلط ہے because y one تو برابر ہے minus one x power minus two کے یہ پہ اگر آپ دیکھیں یہ والا ٹھیک ہے کیونکہ آپ اس میں input کریں جو بھی آپ put کرتے ہیں y minus one power one one x minus one plus one minus one یہ آیا one x power minus two تو students آپ نے دیکھا اس طرح کوئی بھی آپ verify کر سکتے ہیں ان کی جگہ اگر put کیا جائے two y two minus one power two two factorial x power minus two plus one plus one two factorial two x power minus three two x power minus three two x power minus three ایک یہ question اب یہاں پہ اگر آپ natural laug اگر آپ کریں گے اگلا mc q next پھر یہ والا ٹیک رہے گا natural laug fix تو y کس کے برابر ہے y برابر nature laug fix y one برابر ہوگا یہ because y one اس کا ڈیلیویٹ ہوگا یہ y one تو پھر یہ آپ کا ہوگا 2 یہ آپ کا ہوگا 3 4 5 یہ اب آپ balance کریں تعلق تلاش کرنے کے آپ کوشش کریں یہاں پہ ہم لکھ دیں گے option number d میں اس کا جواب اب آپ یہ دیکھیں students y one power 1 two two three three four four and so on تو اگر میں یہ تو آپ کو خیر given ہوگا مگر میں y n تو x کا power تو n اس سے پہلے minus five minus five four minus four three minus three and so on number 1 دوسری بات جب یہ پانچ ہے تو یہ چار فکٹوریل ایک کم چار three فکٹوریل تو اس سے پہلے آپ کا ہوگا n minus one فکٹوریل اچھا یہ بھی بات اب آپ دیکھیں پہلا positive اگلہ negative پھر positive تو اس کے ساتھ یہ بھی option میں ہوگا n اب آپ اس میں اگر آپ put in try کر one one minus one power one 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 two یہ جگہ plus one one minus one zero zero فکٹوریل is one x power minus one بالکل ٹھیک آپ two put کر it two minus one power three minus two minus one 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 بالکل ٹھیک ہے یہ بھی one ہے اور two پھر x power minus two and so on اگ سٹورنٹس ایک اور اس میں کر لیتے ہیں فار اگزامپل مثال کے دور پر یہ y برابر ہے سائن a x پلس b اگر a one ہو بھی 0 تو سائن x بن جائے گا اس کا آپ معلوم کریں n number ڈیلیویٹ یہ ڈیلیویٹ ہو آپ معلوم کریں تو سٹورنٹس کو question self کر دیں y one یعنی اس کا اگر میں ڈیلیویٹ کر دوں اب رول یہ کہ سائن سے جائے گا ریزلٹ کاز میں but you have some result derivative of سائن برابر ہے کاز کی derivative of سائن angle کاز angle again derivative of the angle یہ آئے گا a یہ آئے گا a یہ a پہلے آیا اوکی اب یہ تو y one آیا مگر اب یہ تو relation نہیں بنے گا سائن سے جائے کہ کاز میں کاز اب کاز کو کس طرح convert کرتے ہیں سائن میں اس طرح ایک relation ہے کہ کاز angle کاز تیٹا یہ برابر ہے سائن تیٹا پلس پائی بائی ٹو تیٹا کے ساتھ کلاپس پہ فرمول اپلائی کرے سائن alpha جمع بیٹا سائن فرس سیکن پلس یہ آئے گا کاز تیٹا کاز تیٹا تو کاز کوئی بھی angle آپ اگر کاز تیٹا تو آپ اس کو لکھیں گے سائن اور تیٹا پلس پائی بائی ٹو یعنی نائنٹی ڈگری کم از کب یہ convert ہوا اس میں اوکی سٹورنٹس یہ دوبارہ گر آپ پھر کریں گے دیریویٹ دوبارہ پھر یہ تو بائی جائے گا اے ایکس پلس بی پلس ون پائی بائی ٹو ہے یہ دوبارہ پھر میں نے اس کو apply کیا دی بائی دی ایکس سٹورنٹس اب یہ کیا آئے گا وائی ٹو ڈریویٹ آف سائن angle کاز angle کاز angle اگر دیریویٹ آف دی این گل ہج اب اس کا result کیا آئے گا اے آئے گا ڈریویٹ آف اے اے کے برابر ہی زیرو زیرو تو اب یہ بھی آ جائے گا اے اے یہاں پہ ملٹیپلائی ہوگا ٹھیک ہے یہ آ جائے گا اے سکوئر پھر آپ نے کاز کو کنورٹ کرنا ہے کس میں ڈریویٹ دیکھیں کاز تیٹا کاز تیٹا برابر ہے سائن تیٹا سائن تیٹا یہ تیٹا ہوا کاز تیٹا سائن تیٹا پلس 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 پائی بائی بائی ٹو تو یہ آئے گا اے ایکس پلس بی پلس ٹو پائی بائی ٹو اب اس طرح سٹورنٹس یہ اگر وائی تری ہوگا دیکھیں جب یہ ون ہے وائی ون ون اے پاور ون سائن اے ایکس پلس بی پلس ون پائی بائی بائی پلس ب پلس ان پائی بائی بائی اگزیکلی اس طرح سٹورنٹس آپ کاس کے لئے بھی کر سکتے ہیں تو دیز آر قویسٹنز یہ ہم نے ایک کانسپ چوال تین چار قویسٹنز بھی کے دو تین ام سیکیوز بھی کے سٹورنٹس اس ویڈیو میں اتنا تک کافی ہے سٹیڈی کرتے رہے ویشوال دیویسٹ ٹیک کیر خدا حافظ